موسیقی اور بھارت میں مسلم مخالف قانون کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے در لکومت نئی دیلی میں نماز جمعہ کے بعد ہزاروں افراد نے تاریخی جامعہ مسجد کے باہر مظاہرہ کیا دیلی پولیس نے الیکٹرک شوک دینے والی حفاظت شیلڈز کا استعمال شروع کر دیا ہے ریپورٹ دیکھیں گے بھارت کا جنونی وزیراعظم اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھز گیا شہر شہر مظاہروں نے مودی سرکار کی نیندیں حرام کر دی ہیں نئی دیلی میں دفعہ 144 بھی مظاہرین کو سڑکوں پر آنے سے نہ رکھ سکی نماز جمعہ کے بعد ہزاروں افراد نے متنازہ قانون کے خلاف جامعہ مسجد کے باہر اعتجاج کیا نئی دیلی میں پولیس نے مظاہرین کو دور رکھنے کے لیے الیکٹرک شوک لگانے والی حفاظتی شیلڈز کا بھی استعمال کیا ریاست اتر پردیش میں مظاہروں کے 22 ریاست کے دو تہائی حصے میں انٹرنیٹ سرویس بند کر دی گئی لکھنو سمیت کئی شہروں میں پولیس کے ساتھ نیم فوجی دستے بھی تائنات کر دیے گئے مظاہروں پر نظر رکھنے کے لیے ڈرون سے نگرانی بھی کی گئی اتر پردیش میں پولیس نے پرتشدد کارروائیوں کے ثبوت مٹانے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے ہی توڑ دیئے پولیس نے گھروں میں گھس کر مسلمان عورتوں پر تشدد بھی کیا مظاہروں سے پریشان مودی سرکار ہوش و حواس کھو بیٹی ہے اعتجاج کا حصہ بننے پر جرمن طالب علم کے بعد نورویگی سیاہ کو بھی ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا مودی سرکار کے مسلم مخالف پولیسیاں الٹی پڑنے لگی ریاست تامل نادو میں تاثب اور تفریق سے تنگ آ کر ہزاروں دلیتوں نے اسلام کی آغوش میں آنے کا اعلان کر دیا ہندو برادری کے مظالم برداشت سے باہر ہو گئی تقریباً تین ہزار دلیتوں نے آئندہ مہینے مرحلہ وار دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اونچی ذات کے ہندووں نے گزشتہ دنوں دلیتوں کو خود سے دور رکھنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی جس کے گرنے سے دلیت کمیونٹی کے سترہ افراد ہلاک ہو گئے جس سے دلبرداشتہ ہو کر دلیتوں نے اسلام کو گلے لگانے کا فیصلہ کیا اور امریکی اخبار لاؤس انجلس ٹائمز کا کہنا ہے کہ بھارتی مسلمان خوف کے سائے میں جی رہے ہیں تشدد کی بڑتی کاروائیوں کی وجہ سے وہ اپنے گھر چھوڑ کر نئے ٹھکانیں ڈھونڈنے پر مجبور ہو گئے ہیں اخبار نے اپنی ریپورٹ میں لکھا کہ بھارت میں مسلمانوں پر منظم حملے کیا جا رہے ہیں علیگرڈ یوریورسٹی میں پولیس نے طلبہ پر تشدد کیا فائرنگ کیا اور دستی بم پھینکے یہی نہیں مسلمان طلبہ پر مذہبی منافرت کے جملے بھی کسے لاس انگلس ٹائمز نے دنیا کو بتایا کہ مسلم مخالف قانون کے خلاف اعتجاج کرنا پارٹی مسلمانوں کا جرم بنا دیا گیا ہے مودی سرکار کے حکم پر پولیس ان کے خلاف ٹارگٹیڈ کاروائیاں کر رہی ہے لاہور میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہر میں گیس بہران پیدا ہو گیا صبحی دار الحکومت میں گیس کا شارٹ فال پانچ سو ایم ایم سی ایف ڈی سے بھی تجاوز کر گیا جس کی وجہ سے شہریوں کو صبح ناشتے اور رات کو کھانے کے اوقات میں شدید مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے صرف موجود ہیں آپ نیوز کے نمائندے علی شیراز علی شیراز بتائیے گا لاہور میں سوئی گیس کی صورتحال کیا ہے اور شہریوں کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی بکل شہر لاہور میں شدید میں اضافے کے ساتھ جو سوئی گیس کی لوٹ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لاہور کے زیادہ تر علاقوں کے اندر صبح کے اوقات میں اور رات کے اوقات میں گیس ہلکے پریشر کے ساتھ کیا بلکل بھی نہیں آرہی جبکہ دوپہر کے ٹائم کے اندر کچھ ہلکے پریشر کے ساتھ جو ہے وہ گیس کی سپسپلائی جو ہے ملتی ہے گیس کا شارٹ فال جو ہے وہ پانچ سو سے بھی زیادہ جو ہے وہ کراس کر گیا اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس وقت جو گیس کی لاہور شہر کے لیے وہ پچیس سو ایم 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 سی ایف بی کے جو اس کی گنجائش ہے وہ لاہور کی ڈیمانڈ ہے جبکہ دو ہزار کے قریب اس کی گنجائش جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے جب پانچ سو کا شارٹ فال اس ٹیم لاہور کے اندر اس کا سامنا ہے جس کی وجہ سے لاہور کے زیادہ تر علاقوں کے اندر جو ہے وہ گیس کی بندیش ہے لیس کے ساتھ دوگوں کے لیے جو اس ٹیم ضرورت بنی ہوئی ہے وہ الپی جی گیس ہے سیلنڈر جو ہیں وہ گھروں میں جلانے پڑھ رہے ہیں لوگوں کو اور ان کے بھی ریٹ اتنے زیادہ ہیں کہ لوگوں کو اس کا بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جبکہ گیس کے بل اس دفعہ جو لوگوں کو گیس کے بل آئے ہیں اس کی تعداد میں بھی اچھا خاصہ جو ہے وہ اضافہ ہوا اور اس کی قیمتیں جو ہیں وہ اچھی خاصی بڑھ گئی ہیں لیکن گیس کیونکہ گھروں میں موجود نہیں ہے لوگ ناشتہ کرنے سے گھروں میں کھانا پکانے سے آوازار ہوئے ہیں جبکہ سردی کی چیتت کی وجہ سے لوگوں کو جو ہیں وہ لکڑیاں جلانی پڑھ رہی ہیں اور لکڑیوں کے بھی اخراجات جو ہیں وہ غریب آدمی کی پونٹ سے جو ہے وہ باہر ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے غریب طبقہ جو ہے وہ بلکل پستا جا رہا ہے ایک طرف تو گیس کی اخراجات اس کے بل ہیں لیکن گیس نہیں ہے لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو الپی جی سلنڈر ہیں اور لکڑی ہیں اس کی بھی پیسوں کی جو اضافے ہیں اس کا جو ہے وہ سامنا عوام کو کرنا پڑ رہا ہے جی جی ٹھیک ہے گیس کے بالخوش روبا لیکن گیس کا کہیں اتا پتا نہیں ہے علی شیراس ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا شکریہ اور لاہور میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی گیس کی لوٹچرنگ کا بوران پیدا ہو گیا ہے سخت سردی میں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے عوام کن مشکلات سے دو چار ہیں انہی کی زبانی سنتے ہیں گیس بلکل نہیں آ رہی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں پلیز اس پہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو پلیز ڈیپلی دیکھے درہے ایک سو ساٹھ ستر پہ ان کی لوگ گیس ہیں مارا بندہ یہاں مزدور بندہ ہو دسو کی کرے جو تنہادہ بندہ ہار بندہ ہی پریشان ہیں گیس ہی نہیں آ رہی آج کل تو بلکل ہی نہیں آ رہی باہر سے ناشتہ کرتے ہیں بڑا مہنگا پڑ جاتا ہے گیس جو ہے اس کی لیکیز بہت کم ہے پریشر بہت کم ہے بچے جو ہے وہ سکول جانے سے محروم ہیں کیونکہ ہم لوگ ناشتہ نہیں بنا سکتے ہیں گیس آج کل بلکل نہیں آ رہی صبح ہو یا شام ہو کھانا پکانے کے لیے اتنی گھر میں پریشانی ہیں بچے سکول نہیں جا سکتے سردی شدت سے پڑ رہی ہے اور اتنی تھنڈ ہے اور گیس بلکل گھروں میں نہیں آ رہی غریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں نئے آرڈیننس کے ذریعے نیپ کو تاجر برادری سے الگ کر دیا وزیراعظم نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا بزنس کمیونٹی کے لیے آسانیہ پیدا کر دی ہیں ملک میں انصاف کا نظام سب کے لیے برابر ہونا چاہیے پاکستان کو ترقی میں سب سے آگے لے کر جانا چاہتے ہیں دوہزار انیس میں مشکل وقت سے گزرے دوہزار بیس ترقی کا سال ہے وزیراعظم عمران خان کراچی میں سٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ویلتھ کریشن تب ہوگی جب ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے آسانیہ ہوں گی پراسپر کرے گی اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کا کام فسلیٹیشن ہوگا ان کی مشکلات کم کریں مشکل سرکمسٹانسز میں جو حکومت ملی کہ اٹھائیس پوائنٹس ہم اوپر گئے یہ کامیابی ہے کہ پہلا سال حالانکہ ہم سمجھ رہے تھے کئی چیزیں گورنمنٹ کی ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں تھی یہ سن کے خوشی ہوگی آڈیننس کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو انسولیٹ کر دیا ہے نیپ سے ہمارا یہ ایک انٹینشن ہے کہ نیپ کا کام صرف جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کی سکروٹنی کرنی چاہیے دوہزار تئیس تک میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گا کس طرح کا پاکستانہ میں ملا تھا دوہزار تئیس تک میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ کتنے خسارے تھے تیس ہزار عرب روپے کا ٹوٹل ہمارا کرزہ ملا تھا تو آپ کو یہ تو پتا چلے کہ ہمارے پانچ سالوں میں ہم نے کیا کیا ہم اپنی پرفارمنس بھی آپ کو بتاتے رہیں گے اور یاد کرواتے رہیں گے اگلے چار سال تک کہ کس طرح کا پاکستان اور کس طرح کے ادارے ہمیں ملے تھے ہمارے ملک کی ضرورت یہ ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی فلارش کریں ہمارے ملک کی ضرورت یہ ہے کہ انویسٹر پیسے بنائیں جب انویسٹر پیسے بنائیں گے تو اور انویسٹر آئیں گے تو یہ جو دوہزار بیس ہے یہ وہ انشاءاللہ سال ہے جبکہ ہم انویسپنٹ کے اندر پورا انویسٹرز کی بدد کریں گے انویسپنٹ کو انکاریج کریں گے بزنسز کو انکاریج کریں گے محترمہ بن عزیر پھٹو کی بارویں برسی پر پیپلز پارٹی کا راول پنڈی کے لیاقت باغ میں پاور شو چیرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو زرداری جلسے سے خطاب میں حکومت پر بھی خوب گرجے برسے کہتے ہیں کوفہ کی سیاست سے مدینہ کی ریاست نہیں بن سکتی نئے پاکستان کے نام پر سیاسی یتیموں کا راج ہے ان سے ملک نہیں چل سکتا یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے جمہوریت کا حال دیکھو پارلمان پہ تعلیٰ لگا چکا ہے میڈیا آزاد نہیں جوڈشری پہ حملے ہو رہے ہیں اٹھارویں آئین پہ حملے ہو رہے ہیں صوبوں سے ان کے حق چھنے جا رہے ہیں جس سے وہ فاق پھل رہا ہے سندھ کا عوام ناراض ہے کہ گیس پیدا کرنے والا صوبہ کو گیس سے محروم رکھا جا رہا ہے بلوچستان کے تاریخی پاسماندگی عوام کو محیوس کر رہی ہے معیشت کا حال دیکھو عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے یہ حکومت عوام کے لیے عذاب بنا ہوا ہے نیا پاکستان کے نام پر سیاسی یتیموں کا راج ہے یہ ایکسپیرمنٹ فیل ہو چکی ہے آئینی بہران ہے معاشی بہران ہے قیادت کی بہران ہے بہران ہی بہران ہے کوفہ کی سیاست سے مدینہ کی ریاست نہیں بن سکتا یہ سیاسی یتیم خبرا رہے ہیں ان کا کتھ پٹلی راج ہل رہا ہے سیاسی یتیم کہتے تھے کہ میاں صاحب باہر نہیں آئے گا اور دیکھو میاں صاحب باہر آیا سیاسی یتیم کہتے تھے کہ صدر زرداری باہر نہیں آئے گا اور دیکھو صدر زرداری باہر آیا سیاسی یتیموں سے ملک نہیں چل سکتا ان سیاسی یتیموں سے تو حکومت نہیں چل رہا ان سیاسی یتیموں سے معیشت نہیں چل رہا دو ازار بیس عوامی راج کا سال ہوگا صاحب اور شفاف الیکشنز کا سال ہوگا معاشی انصاف کا مطالبہ کا سال ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے جدو جہد سے ہم ان سیلیکٹیو کو ہم ان سیاسی یتیموں کو کر پیچ کے رہیں گے عوامی راج قائم کریں گے اور بھٹو شہید کا چار اصولوں کو مکمل کر دیں گے مزید بات بھی اسی پاور شو کی جلسے کے دوران سابق صدر آصف علی زرداری کا ویڈیو پیغام نشر کیا کیا ان کا کہنا تھا موجودہ حکومت سے ملک نہیں چل رہا انہیں پتہ نہیں مہنگائی کیا ہوتی ہے بلاول سب مشکلوں کو عبور کرتا ہوا آگے بڑھے گا سکتے ہیں سیلیکٹ تو کر سکتے ہیں مگر ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ ملک چلا لیں گے یہ نہیں ہوتا یہ ہو نہیں سکتا اس لئے کہ انہیں پتہ نہیں ہیں اور ان کو وہ احساس نہیں ہے کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مزور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مہنگائی کیا ہوتی ہے کس طرح لوگوں کو دو روٹی کے اوپر انہیں مجبور کر دیا ہے تو اللہ آپ سب کو میں دعا دیتا ہوں کہ آپ دخیال کریں اور بلاول انشاءاللہ بڑی جلدی ان سب مشکلوں کو عبور کرتا ہوا آگے نکلے گا اور ہم پیپلز پارٹی اس کے ساتھ ہوں گے ہم اس کا ساتھ دیں گے آپ بھی ان کا ساتھ دیں میرا ساتھ دیں ہم آپ کے لئے اور قوم کے لئے جو ہمیں درست دیا ہے شہید زلفقار علی بھوٹو نے اور شہید محتروا بیرنزیر بھوٹو نے وہ درست ہمیں یاد ہے ہم اس درست پر چلتے ہوئے انشاءاللہ عوام کی مشکلیں آسان کریں گے اور قومی اعتصاب بیورو کے پر کٹ گئے صدر عارف علوی نے نیب ترمیمی آرڈیننس پر دستخط کر دیے ہیں نیب ترمیمی آرڈیننس دوہزار انیس فوری طور پر نافذ العمل ہوگا سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کی اختیارات محدود ہوگئے محکمانہ نقائص پر سرکاری ملازمین کے خلاف نیب کارروائی نہیں کرے گا نیب کا کارروائی افراد کے خلاف کارروائی کا اختیار بھی ختم ہو گیا ہے قومی اعتصاب بیورو کے پر کٹنے کی تیاریہ مکمل وفاقی کابینہ نے گرین سگنل دے دیا مجوزہ آرڈیننس کے مطابق نیب پچاس کروڑ تک کی کرپشن یا اسکینڈل پر کوئی کارروائی نہیں کر سکے گا اس کے علاوہ نیب محکمانہ نقائص پر کسی سرکاری ملازم کے خلاف کارروائی کا مجاز نہیں ہوگا تاہم ایسے سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کی جا سکے گی جن کے خلاف محکمانہ نقائص سے فائدہ اٹھانے کے شواہد موجود ہوں مجوزہ آرڈیننس میں کہا گیا ہے کہ کسی سرکاری ملازم کی جائدات کو عدالتی حکم نامے کے بغیر منجمت نہیں کیا جا سکے گا تاہم نیب کو سرکاری ملازمین کے اساسوں میں غیر معمولی اضافے اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی صورت میں کارروائی کا حق حاصل ہوگا مجوزہ آرڈیننس کے مطابق نیب نے تین ماہ میں تحقیقات مکمل نہ کی تو گرفتار سرکاری ملازم زمانت کا حق دار ہوگا مجوزہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے مطابق ٹیکس، سٹاک ایکسچینج اور پی آئی پی اوز سے متعلق امور میں نیب کا دائرہ اختیار ختم ہو جائے گا ان تمام معاملات پر ایف بی آر، ایس تی سی پی اور بلڈنگ کنٹرل اتھارٹیز کارروائی کر سکیں گی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے یہاں وزیر تلات سن سعید خانی میڈیا سے بات کر رہے ہیں گیس نہیں مل رہی جو لوگوں کے گھروں میں نہیں چل رہے ہیں جو انڈسٹریز ہماری نہیں چل رہی ہیں سی این جی کے سٹیشنز پتہ نہیں کتنے دنوں بعد کل کھولے گئے آٹھ گھنٹے بعد وہ پھر بند کر دیے گئے ہیں کسی شعبے میں گیس ہمیں نہیں مل رہی ہے اور الزام جو ہے وہ صوبائی حکومت پر ڈال دے وفاقی حکومت ذمہ دار ہے وفاقی حکومت کا یہ کام ہے وفاقی حکومت کے دونوں ادارے ہیں سویس ادرنگیس اور سویس نیدنگیس اور ان کی ساری ذمہ داری وفاقی حکومت پر آتی ہے البتہ ایک بات ضرور ہے جو صوبائی حکومت سندھ کی کہتی رہی اور ہم کہتے رہیں گے کہ آئین کا آرٹیکل ایک سو اٹھاون یہ کہتا ہے کہ جس صوبے سے گیس پیدا ہوتی ہے سب سب پہلا حق جو ہے گیس پر اس صوبے کا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو گیس بچے گی اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں دیگر علاقوں میں کئی برسوں سے یہ ہو رہا ہے کہ باوجود اس حقیقت کے کہ صوبہ سندھ تقریباً ستر فیصد گیس پیدا کرتا ہے ہمارے ہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی رہی ہمارے ہاں گیس کی بندش بھی ہوتی رہی لیکن ہم اس پر خاموش رہتے تھے اس لیے کہ چلیں ملک کے لوگوں کو گیس ملنا تھا لیکن یہ بھی آئین کی خلاف ورجی تھی لیکن اگر سندھ کے لوگوں کو بالکل گیس آپ نہیں دیں گے تو یہ سوال آپ ضرور اٹھائیں گے کہ جب سب سے زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں اپنی ضرورت سے زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں تو صوبہ سندھ کے لوگوں کو گیس کی سہولت سے محروم کیوں رکھا جاتا ہے اب اگر یہ سوال جو ہے عمر عیو صاحب کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے لیکن یہ میری خواہش نہیں ہے میری بات نہیں ہے یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے جس کی پازداری کا حلف میں نے بھی اٹھایا ہے اور شاید عمر عیو صاحب نے بھی اٹھایا ہے تو انہیں اس حلف کی پازداری کرنی چاہیے اور آئین پر عمل کرنا چاہیے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ صوبہ سندھ میں کوئی گیس کی لائن تھی جس کی ڈالنے کی ہمیں اجازت نہیں دیئے میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہماری کیبنٹ میں دو کچھ آئے تھے ایسے منصوبے ان کے ایک جتوئی آئل فیلڈ تھی ایک غالباً آئیشہ آئل فیلڈ تھی یا ایک اور کوئی نام آئیشہ آمنہ آئل فیلڈ تھی کوئی اس طرح کا نام تھا اس کا مجھے نام ایجے کی یاد نہیں آرہا ہماری کیبنٹ میں آئے وفاقی حکومت نے اس کیس کو پرسو کیا اور ہم نے آؤٹ اوفے جا کر وہ تمام مسئلے ان کے حل کیے اب یہ جس جس کیس کا یا جس پروجیکٹ کا حوالہ دے رہے ہیں اس کے متعلق انہوں نے صوبہ سندھ سے رابطہ نہیں کیا ہے اگر نیچلی سطح پر ڈپارٹمنٹ سے کئی رابطہ ہوا ہو تو اس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن میں نے جو ہمارے انرجی کے منسٹر ہیں ان سے اس بات کو کنفرم کیا کہ ان کے ساتھ کبھی اس اشیو پر بات نہیں ہوئی ہے ایک مرتبہ شاید ایم ڈی ایس ایس جی ان کے پاس آئے تھے ایس ایس جی سی اور وہ جو باقی جو میں نے آپ کو بتائیں دو آئل فیلڈز اس کے حوالے سے ہم نے کر دی اگر ہمیں یہ اور بھی کئی بتائیں گے کہ صوبہ سندھ کی کئی ان کو ضرورت ہے حکومت کی کابینہ کی اسمبلی کی منظوری کی تو ہم وہ بھی کر کے دینے کو تیار ہیں لیکن اپنی نالائقی اور نائلی کو صوبائی حکومت کے خاتے میں ڈالنے سے یہ آپ کی جان نہیں چھوٹے گی ویلکم بیک قومی احتساب بھیورو کی کارکردگی پورے سال کے حالات پر چائی رہی ہواوں کا رخ تبدیل ہوا اور سابق وزرائی آزم سمیت کئی عام سیاستدان نیپ کے ریڈار پر آ گئے نیپ کے جانب سے ملزمان سے عرب و روپے وصول کرنے کے دعوے بھی منظر عام پر آئے قومی احتساب بھیورو کی سال بھر کی کارکردگی پر دیکھیں گے شازیہ نیر کی ریپورٹ احتساب سب کے لیے بلا تفریق کاروائی کی جائے گی قومی احتساب بھیورو کے ریفرنسز انویسٹیگیشنز اور چھاپے روانسال بھی خبروں کی زینت بنے رہے منی لانڈرنگ سمیت ایک ہزار دو سو اکسٹھ کیسز احتساب عدالتوں میں زیر سمات گزشتہ پچیس ماہ میں ایک سو تریپن ارب روپے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کروائے گئے پلی بارگین کے ذریعے بھی رقوم نکلوائی گئیں روانسال بھی دو سابق وزراء آزم سابق صدر سمیت سیاسی قائدین اور رہنماء نیب کے رڈار پر رہے عاصف زرداری فریال تالپور خرشید شاہ شاہد خاکان ابباسی اور حسن اکبال سمیت کئی اہم سیاسی شخصیات کی گرفتاریاں عمل میں آئیں اپوزیشن نیب قوانین میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے کاروائیوں کو حکومت اور نیب گٹ جوڑ قرار دیتی ہے نیب کی کاروائیوں کے باعث کاروباری طبقہ بھی نالا نظر آیا تاہم تاثر زائل کرنے کے لیے چیرمن نیب نے بارہا یقین دہانی بھی کروائی نیب کی کاروائی کے باعث عالمی سطح پر دو درجے بہتری بھی دیکھی گئی نیب کی کاروائیاں اپنی جگہ لیکن کمزور پروسیکیوشن کے باعث متعدد اسیر سیاسی رہنماؤں کو ریلیف بھی مل چکا ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ شازن ایر آپ نیوز اسلامباد سال دو ہزار انیس کئی بڑے مقدمات کی حوالے سے اہم رہا وزیراعاصم عمران خان سابق وزیراعاصم نواز چریف عاصف علی زرداری اور پرویز مشرف سمیت کئی سیاستانوں کے کیسز مختلف عدالتوں میں چلتے رہے کسی کو ریلیف ملا تو کسی کو سزا سنائی گئی احمد فواد کی ریپورٹ سال دو ہزار انیس وزیراعاصم عمران خان کے خلاف توہین عدالت اور توہین مذہب کی درخواستیں ناکابلے سماعت قرار سابق وزیراعاصم نواز شریف نے علازیزیہ ریفنس میں سزا مطلی کی درخواستیں دائر کی دو بار درخواست مسترد طبی بنیادوں پر بیرون ملک علاج کے لیے ریلیف مل گیا مرکزی اپیل اب بھی زیرے سماعت ہے ویڈیو سکینڈل میں جج عرشد ملک کو عدالت آلیہ کے خط پر اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے سابق صدر آسیر زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کو جالی بینک اکاؤنٹ سکینڈل میں عدالت آلیہ سے زمانت کے لیے رجوع کرنا پڑا بھائی کو طبی بنیاد اور بہن کو کیس کے میرٹس پر رہائی ملی الین جی کیس میں مفتہ اسماعیل اور شیخ عمران الحق کی زمانت منظور جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اور حکومت کی جانب سے سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کا فیصلہ رکوانے کے لیے درخواستیں دی گئیں توہین عدالت کیس پر حضر عظم کی معامل خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس آشی کمان وفاقی وزیر غلام سرور خان کو غیر مشروط معافی مانگنا پڑی پی ٹی آئی کی ممبران قومی اسیمبلی کمل شوزب ملکہ بخاری تاشفین سفتر نا اہلی کیس میں فیصلہ محفوظ پرائیوٹ سکولز فیسز سی ڈی اے پلارٹس کی الارٹمنٹ اینکر پرسنز توہین عدالت کیس زیر سماعت ہیں روہ سال آٹھ ہزار پچیس سائلین نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا جبکہ مجموعی طور پر نو ہزار چار سو مقدمات کو نمٹایا گیا پندرہ ہزار سے زائد مقدمات اب بھی زیر سماعت ہیں کیمرامین آصف افریدی کے ساتھ احمد فواد آپ نیوز اسلام آباد اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کراچی کور اور سرحدی علاقوں میں پاکستان رینجرز کی پوسٹوں کا دورہ کیا سپاس الارڈ نے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لئے سیکیورٹی اداروں کی تیاری کو سراہا آئی ایس پی آر کے مطابق کراچی کور اور سرحدی علاقوں کے دورے کے موقع پر آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی جنرل کمر جاوید باجوا کو پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں سے بھی آگاہ کیا گیا آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی اور اپنے خطاب میں کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لئے سیکیورٹی اداروں کی تیاری کی تعریف کی اہم خبر آپ کو دیں گے اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا جس کی صدارت اکرم دورانی کریں گے اجلاس میں اپوزیشن عراقین کی گرفتاریوں سے مطابق مشاورت کی جائے گی آپ کو بتا رہے ہیں رہبر کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا جس کی صدارت اکرم دورانی کریں گے اجلاس میں اپوزیشن عراقین کی گرفتاریوں کے حوالے سے بھی باتشت ہوگی اور اس حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی آپ کو بتایا جا رہا ہے اجلاس میں اپوزیشن اراکین کی گرفتاریوں سے متعلق مشاورت ہوگی اسی پر مزید بات کریں گے آپ نیوز کی نمائندہ ہیرا وحید سے ہیرا وحید بتائیے گا رہبر کمیٹی کے اجلاس کے ایجنڈے کی مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جی بالکل آج اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس خصوصی طور پر طلب کیا گیا ہے جس میں دیگر امور پر بات چیت کی جاری ہے جس میں سب سے اہم اجنڈا وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں جس میں مسلم لیگ نون اور بیپلز پارٹی کی آلہ قیادت کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس حوالے سے لاعمل تیار کیا جائے گا کیونکہ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے ہی تین ارکان جو کے ممبر سے رہبر کمیٹی کے وہ بھی مختلف کیسز کی وجہ سے گرفتار ہو چکے ہیں کام اس کا اپوزیشن کے اوپر کیا فرق پڑے گا اور نیاب ترنیمی آرڈینیس کے حوالے سے جس کے بعد آج سے ابھی کچھ دیر کے بعد میڈیا کو بریفنگ بھی دی جائے گی کہ اپوزیشن نے کیا لاعمل تیار کیا گیا ہے ان گرفتاریوں کے حوالے سے اور جو نیاب ترنیمی آرڈینیس سے اس کے حوالے سے جی جی ٹھیک ہے کچھ دیر میں بریفنگ بھی دیش آئے گی ہیرا وحید ہمارے سے موجود تھی آپ کا بہت شکریہ اور سابق کپتان اور فاس بولر وسیم اکرم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں وہ قومی ٹیم پر تنقید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وسیم اکرم نے کہا کہ اب تک ٹیم میں پرانے طریقے استعمال ہو رہے ہیں ٹیم میں باتیں بڑی بڑی اور کارکردگی صفر ہے آپ بھی دیکھئے وہی پرانے طریقے رگڑ کے رکھ دی ہے چینج کرنے کے لیے تھوڑے طریقے بدلنے پڑتے ہیں تھوڑی سوچ بدلنے پڑتی ہے سنیاں بھی کر لو بھائی سمجھ نہیں آتی باتیں بڑی بڑی اور پرفارمنس زیرو مگر ان بسٹوں سے پیجے کرانے کا حل سوچی ہے قرآکرم کے پہاڑے سلسلے میں واقع چار چھوٹیاں سرکرنے کا میشن جاری ہے غیر ملکی کوہپے ماہو کی ایک ٹیم براؤڈ پیک کے بیس کیم پہنچ گئی تین رکنی کوہپے ماہو کی ٹیم میں فنلینڈ کی سابق حسینہ بھی شامل ہے یہ ٹیم سترہ دسمبر کو سکولی روانہ ہوئی تھی جبکہ دنیا کی گیارویں اور تیرمیں بلندرین چوٹیاں گیشر براؤں ون اور گیشر براؤں ٹو کی مہم جوئی پر روانہ ہونے والے ٹیم پائیوں کے مقام پر پہنچ گئی ہے اور اسی کے ساتھ ہی آپ نیوز سٹوڈیوز سے فلوکتنا ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گی آپ کی ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے آپ نیوز موسیقی